سرطان کیکڑے کو کہا جاتا ہے کینسر کا جو ٹیومر ہوتا ہے اس کا جو دھانہ ہوتا ہے یہ کیکڑے کی طرح ہوتا ہے یعنی جب کسی جگہ سوجن ہو جائے کسی جگہ ٹیومر ہو جائے وہ کیکڑے کے پیٹ کی طرح ہوتا ہے اس میں جو رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ کیکڑے کے ٹانگوں کی طرح اس طرح اس کی شکل اس کی صورت بن دی ہے اس وجہ سے کینسر کو سرطان کہا جاتا ہے اور کینسر کے بارے میں یہ بتاؤں کہ خلاصہ طور پر کسی بھی مرض کا بگڑنا یہ کینسر کہلاتا ہے کوئی بھی ٹیومر ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس سے پیپ اور خون بہرہ ہوتا ہے مسلسل تو یہ کینسر ہے اور اسی طرح ہر عزوہ بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی انفیکشن ہو کوئی زخم ہو کوئی دانہ ہو وہ بگڑ جائے وہ ٹھیک نہ ہو تو اس کو کینسر کہا جاتا ہے اور کینسر کی مختلف قسمیں ہیں ہڈیوں میں ہو اس کو بون کینسر کہا جاتا ہے جگر میں ٹیومر ہوتے ہیں اس کو لیور کینسر کہا جاتا ہے اور اسی طرح دماغ میں کوئی ٹیومر ہو اس کو برین ٹیومر کہا جاتا ہے اور اسی طرح یہ اندرونی طور پر گردوں میں آنتوں میں کسی جگہ بھی کوئی ایسے انفیکشن جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتا ہو اس کو کینسر کہا جاتا ہے اور کینسر کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے اس کا علاج موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کیے جس کا کوئی علاج نہ ہو ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ کینسر کے نام سے ڈر جاتے ہیں اور کچھ ہمارے معالج ڈاکٹر ہو حکیم ہو اس کو کینسر ہو گیا نہیں کینسر کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے یہ حکیم جالی نوس حکیم سقرات حکیم بقرات انہوں نے اپنے کتابوں میں کینسر کا تذکرہ کیا کینسر کے بارے میں بتایا یہ کیا ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے اگر اس نے یہ لکھا کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ لا علاج ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے تو کینسر کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ٹیومر کوئی بھی ایسا انفکشن جو جلدی ٹھیک نہ ہوتا ہو اس کو کینسر کہا جاتا ہے